اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج جو میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کری ہوں یہ ریسپی ہے پکوڑے والی کڑی کڑی پکوڑا یہ بہت مزید کی بنتی ہے اور آج صبح سے ہمارے یہاں بارش ہو رہی ہے اور بارش میں اسے کھانے کا بہت ہی مزید آتا ہے تو چلیے اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی کڑی بنانے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پکوڑوں سے سٹارٹ لیں گے یہ میں پاس ایک کپ بیشن ہے اس میں ایک ٹی سپون بھرکے یہ لال مرچ ہے کٹی بھی لال مرچ یہ ہم نے دے لی ایک ٹی سپون کٹا و سکھا دھنیا یہ لے لیے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم بیکنگ پاؤڑر ہے اس میں ڈالیں گے اس پہ میں نے ہارا پیاز گرین آنیاں ڈالا آپ میں اس میں یہ کٹا و پیاز ڈیش ڈالوں گی سلائس میں کٹ لینے پیاز نمک 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 اس میں پانی ڈالیں گے اور اسے اچھا سا مکس کر کے بہتر تیار کر دیں گے اس طرح سا ہم اسے مکس کر دیں گے اس طرح سا ہم اسے مکس کر دیں گے اس طرح یہ تھوڑ اسے ہری مرچیں کٹی بھی یہ میں اس میں ڈالوں گے اپنے آپ لوگ چاہیں تو ڈالیں اگر نہیں نہیں چاہتے تو نہیں ڈالیں ہمارا اچھا سا تھیار ہو گئے اس طرح اسے رکھنا ہے بٹر کو ہم نے اب ہم اپنے جو ہے وہ کر کے تیاری کرتے ہیں بسم اللہ یہ دو کپ میں پس دہی ہے ڈالیں گے چگوہ میں دو کپ دھیکھ ڈال لیا 5 ٹیبل سپون بیسن بیسن پہلے سے چھان لیا تھا اسے چھان لیجے گئے یہ ہم ڈالیں گے اس میں اب ہم اسے پانی شامل کر لیں گے میں کپوں نے supposed to کرنے کریں نا کریں 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 درسی ہماری بن گئی ہے اس میں چار گلاس پانی شامل کیا ہے اسے اچھے سے مکس کر کے بنا لیا اب ہم کردہ مسالہ تیار کریں بسم اللہ اکمان رحیم ہمیں ہاف کپ اوائل ہے یہ ہمیں ڈالیں گے ملعoque کپ اوائے ملک ہوئی ہے رسولان رسولان کے ہیں ملک یہ ہے ابدیوں نے ہے ہیں کہ چاں کر دیمارے موسیق گے جنگر گالی پیسٹ 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 جب، چھوڑا سا کرو مرچ پیسٹ پیسٹ حالی پاورا دھنیا پاورڈر جو ہے یہ ایک ٹی سپون ہے یہ دا لیں گے ایک ٹی بل سپون بھرکا سرک مش پاورڈر ایک سے سوا ٹی بل سپون جو ہے آپ لے سکتے تھوڑا سا زیرہ ہم ڈالیں گے اور اس کا مسالہ پر یاد کر لیں گے اب اس پر نمک شامل کر لیں گے یہ بہن دازے سے ڈال لوں تقریباً ایک ٹی سپون جائے گا اور آپ اپر خورڈن کو ٹیس پر نمک لے سکتے ہیں یہ ہم ڈال کے مسالہ کو فرائی کر لیں گے اب یہ مسالہ ہمارا اچھا سا فرائی ہو گئے اب ہم اس کو ٹیلی شامل کر لیں گے بسم اللہ رکھا ہمارے فلیم ہائی رکھا ہے فلیم ہم نے آئی رکھا ہوئے اور اس میں ہمیں جو ہے وہ کنٹو میں اس لی چمچ چلا دے رہنے جب تک اس میں اوبال آ جائے اسے ہمیں چلا دے رہیں گے اسے ہائی فلیم پہ اوبال آنے تک پکائیں گے یہ دیکھیں اب تکریباً اس میں اوبال آ رہا ہے اب ہم اس کے بعد اس کا فلیم جو ہے وہ کم کر دیں گے فلیم کم کر کے ہم اسے تکریباً پندہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے پکاروں کے لئے آئیل کرم ہونے کو رکھ دیئے یہ دیکھیں یہ کڑی ہمارے اچھے سے بن رہے ہیں میں نے اس میں 4 گلاس پانی شامل کیا تھا یہ دیکھیں اس طرح کی ایتنی ٹھیک ہے ابھی پک رہے ہیں اگر آپ لوگ کو زیادہ ٹھیک لگے تو آپ پانی بے شک تھوڑا سا آئل اس میں ڈال لیں شامل کر کے تھوڑا سی ترہا پکا لیجائے گا اگر آئیس کے ساتھ ہے تو تھوڑا سا پتلی بے اچھی لگتی ہے لیکن اگر روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ کھا رہے ہیں تو اس کو تھک بنائیں گے ہمارا آئیل ہیٹ اپ ہو گیا اور پکوڑے ڈالنے شروع کریں گے سارے پکوڑے ہم اس میں ڈال لیں گے کڑی بہت مزید ہی لگتی ہے پکوڑے والی پکوڑے میں تھوڑے سپائسیس میں بناتی ہوں تو اچھے لگتی ہے چٹ پڑی چیز مزدار سی سب ہم ڈال لیں گے ہمارے پکوڑے ہوں گے ہمیں دیکھیں ہمارے پکوڑے ہوں گے اب ہمیں ڈال لیں گے دیکھیں ہوں گے آئیل سرے ڈال کی ہیں دیکھیں گے اور ڈال لیں گے پکوڑے ہمارے باقی کے سارے پکھوڑوں کو اچھے سے ڈن ہو گئے یہ بھی ہم نکال لیتے ہمارے باقی کے سارے پکھوڑوں کو اچھے سے ڈن ہو گئے سبسپرائز پہنے واللیوں میں ہمیں تھوڑا سا آئیل میں ہم یہ ثابت لال مرش یہ شامل کریں گے ساتھی اس میں یہ کڑپتہ اور زیرا ہوں سوڑا سو ڈال لیں گے ہمارے مرشیں ڈال لیں گے سارے پکوڑے ہم نے اکڑی میں ڈال لیں گے ہم نے بلکل لوگ کیا ہے دو رکھا ہے ہاف ٹی سپون کسوری میتھی پڑے دیا سے یہیو میں ڈالیں گے اس کی دوری ہمارے راڑی ہوگا ہے ہم اسے پٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن رہیم ہمیں رکھیں کتنا نائس کلار آیا ہے کتنے زبرا سی لگ رہی ہے اور اب میں سن تھوڑا سا یہ گھرم مسالا پاورڈر ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہی ہے اتنا ہی سے تھک رکھنا ہے یہ بہت زبراس لگ رہی ہے یہ چار گلاس پانی جو میں نے آپ کو بتایا تھا لسری میں ہم نے ڈالے تھے یہ اسی میں بن گئے ہماری کڑی پکوڑا تیار ہو گئے ہماری تڑی پس ہمیں اسے دش آؤٹ کر لیتا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہی ہے اے کسی ہم سے کابلیں گے ہماری کڑی پکوڑا تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کا لکھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نائس کلر ہے اور بہت اچھی یہ بنی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے آپ لوگ لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور چلتے چلتے آخری بات خوش رکھئے خوش رہیے اللہ حافظ